بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرائبروں میرے پیارے بہنوں بھائیوں آج کی سب سے پیاری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کمائی پاک رکھو تمہاری دعا جلد قبول ہوگی بہتر ہے وہ شخص جو دے میں خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے اور بہتر ہے وہ شخص جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو اسے کے ساتھ آج خوابوں کی تعبیر میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ آفتاب عبر علود دیکھنا یعنی کہ آفتاب کی آس پاس گرد دیکھنا بادلوں کے سائے دیکھنا یعنی کہ آفتاب کو کم روشن دیکھنا یعنی آفتاب اپنے پورے دوہر روشنی سے نہ چمکتا ہو عبر علود ہو غم پیش آنا غم ہونا غم غین ہونا پریشانی ہونی گھر میں پریشانوں کی شروعات ہونی گھر میں لڑائی جگروں کی شروعات ہونی غم پریشانی اس شخص پر حاوی ہو جاتی ہے اگر خواب میں کوئی ایسا چیز دیکھتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آتے بتایا تھا خوابوں کی تعبیر جو ہے تحجب سے فجر تک جو ہوتے ہیں خواب کچھ سچ ہوتے ہیں اور اس کے بعد فجر کے بعد جو دیکھے جائیں ان خوابوں میں تھوڑا وقت لگتا ہے سچ ہونے میں یعنی مہینہ دو مہینہ تین یا پھر سال اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اتنا بہت زیادہ خواب دیکھے گا اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو برائیم ہیدانی کمرش فکس میں آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں